السلام علیکم آج میں بہت زبادہ سی ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں میری کزن کی ڈھولکی بس کیک اور ہارپول لے کر آئیتے تو ان کی ڈھولکی ہے اور کچھ دن بعد نکا ہے انشاءاللہ تو یہاں پر ناشتے کا انتظام کیا تھا ہم صبح کے ناشتہ وہاں سے ہم نے صبح کے ناشتے سے شروعات کی تھی تو ہم نے ہاں صبح کا ناشتہ بھی کیا تھا پراتھے کڑک ڈبروٹی سبزی کا سالن بھی تھا سات پراتھے کے ساتھ اور آملٹ تھا اور بہت سائی چیزیں تھیں بہت مزے کا انہوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے ناشتے کا انتظام کیا تھا تو یہ دیسی ناشتہ ہے بہت زبدس قسم کا بہت اچھا لگا تو ناشتے کا انتظام ان کا یہ دیکھیں اوملیٹ یہ سبزی ہے مکس سبزی اور اس کے ساتھ یہ گرم گرم پراتھے بہت انجوائی کیا ہم نے ناشتہ الحمدللہ اور پھر ہم نے ناشتہ جب وہاں سے کر لیا تھا اور اس کے ساتھ گرم گرم چاہے آئی تھی تو ہم سب نے ملکے ماشاءاللہ ہم نے ناشتہ کیا اور کوب انجوائی کیا اور یہاں پر گرم گرم نان بھی تلے میں آ رہے تھے تو ہر طرح کا ناشتہ سب نے انجوائی کیا بہت اچھے سے کھایا اور تو انہوں نے صبح سے دعوت دی بھی تھی سب کو کہ صبح کا ناشتہ ہم آئے ساتھ کرے گا اور رات تک کا کھانے کا انتظام کیا تھا تو بہت ہم نے وہاں انجوائی کیا اور یہ یہاں پر ہو رہے دوپائے کا کھانا ہم کھا رہے ہیں اور دوپائے کے کھانے میں یہ کڑھائی بنائی بھی تھی انہوں نے اور یہ نہاری تھی اور نان تھی اس کے ساتھ ہرا مسالہ تھا اور یہ دیکھیں بہت ہی مزدار انہوں نے نہاری بنائی بھی تھی تو ہم نے یہاں خوب انجوائی کیا اس چیز کو کہ ڈھولکی کا بھی انتظام تھا اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ دعوت تھی تو ہم نے بھی خوب انجوائی کیا اس چیز کو اور پھر جب ہم نے دوپائے کا کھانا کھا لیا تو پھر یہاں شام کے ہمارے نائشتے کی تیاری ہوئی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پر چپس وغیرہ کیک اور یہ چائے ریڈی ہے یہاں پر اور دیکھیں بہت ہی زبادست انہوں نے ماشاءاللہ انتظام کیا اللہ پاک ان کے ریکس میں برکت دے اور یہ میرے ممانی کا گھر تھا بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی زبادست ان کی بیٹی کا نکاح ہے تو پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی